مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ بندرہ دلحجہ 1445 حجری مطابق 21 جون 24 سعیسوی موضوع حج کے بعد خطیب فضلت الشیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ ترجمہ ثناؤلہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے اپنے فضل سے بھلائی کے راستوں کو ہمار اور آسان کیا اور اپنے بندوں کو اپنے پاک گھر کے راستے تک پہنچایا حاجیوں نے اپنے محل کو چیل دور کیے اپنی نظریں پوری کی اور پہلے ہوئے گناہوں کی اپنے رب سے مغفرت کی امید کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس نے پیدا کیا نظام بنایا اور تدبیر کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول خیر البشر ہیں اللہ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے اور حشر کے دن تک ان پر جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں اما بعد اے لوگو میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ سب سے افضل توشہ اور یوم قیامت کے لئے سب سے اچھا انجام ہے ہر لمحے اللہ کا تقویٰ اختیار کریں اور کتاب مبین میں حق تعالیٰ کا یہ قول یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے مسلمانوں اہل اسلام کے موسموں میں سے ایک معزز تریم موسم گزرا حج کے عظیم ایام اور شاعر پورے ہوئے حاجی ان کے ساتھ بہترین ایام جئے انہوں نے مشاعر میں خوش و خضو کے ساتھ وقوف کیا مخلوقات کے رف سے دعا کرتے ہوئے ہتیلیاں اٹھائیں گناہوں سے پاک ہوئے حج کا پورا ہونا انہیں مبارک ہو انہیں اللہ نے جو فضل و انعام دیا ہے وہ انہیں مبارک ہو آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں تم اللہ کی نعمت ہو اور اس کی مدد کا شکر ادا کرو اس کے شکر سے مزید حاصل ہونے کا اعلان ہے اور اسے تم حج و عبادت کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو پورا کرو گے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جو عالم الغیم والشہادہ ہے اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اللہ کے حرمت والے گھر کے حجی ہو اپنے رف سے ہر بھلائی کی توقع رکھو اس سے ہر بھرپور خیر کی امید ماندھو اپنے حج کے قبول ہونے اور ماضی میں ہوئے گناہوں کے مٹانے کے سی سیلے میں اللہ سے اپنی امید کو مضبوط کرو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں امان کرتا ہے اللہ تم پر رحم کرے اور جان لو کہ جس نے اللہ کے لیے اخلاص برتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور مباشرت فس کو فجور اور لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے حج کیا تو وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں سے خالی اور پاک لوٹا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر نہ تو بیوی سے مباشرت کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ اس دن کی طرح لوٹا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا اے اللہ کے گھر کے حج یو یہ تم نے اپنی زندگی کو سفید سفید سے شروع کیا ہے حج کے بعد تہارہ تو پاکیزگی کے کپڑوں کے ساتھ لوٹے ہو اپنی طرف سے اللہ کو بھلائی دکھاؤ جب تک زندہ رہونے کے اوپر پابند رہنے اور معاصیتوں سے دور رہنے کا عظم کرو اور جو حاصل کیا ہے اور پایا اس کے حفاظت کرو اور اس پاس سے بچو کہ جو تم نے تعمیر کی اور بنایا اسے دھا دو اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا مقبول و مبرور حج کی علامت اور اس کی مقبولیت کی نشانی بھلائی کے بعد بھلائی کرنا اور اس پر ہمیشہ کی برتنا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ جب کسی ایک عبادت سے فارغ ہوتا ہے اس کے بعد دوسری عبارت میں لگ جاتا ہے کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جن کی عید ان کے عمال کی قبولیت ہے ان کے مرادیں معزز ترین عرضویں ہیں اور ان کے حوال کمال پر جاری ہیں مسلمانوں نیکیاں اور عبادتیں بکیا کو چھوڑ کر صرف ایک فریضے سے یا بکیا کو چھوڑ کر صرف ایک موسم سے منسلک نہیں بلکہ پوری عمر ہی بھلائیوں کا موقع اور نیکوں کے لیے غنیمت ہے مومن کے نیک عمل کا سلسلہ موت کیامہ سے ہی ٹوٹتا ہے اور اپنے رب کے عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے اور عبقام رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا ہے میں نے ام الممین عیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا میں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو خاص کیا کرتے تھے انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دائمی ہوا کرتا تھا مومنوں جس نے حجم اللہ کے لیے لبے کہا اسے ہر جگہ اور زمانے میں نیکیوں کے لیے لبے کہنا چاہیے اور اپنے حجم احرام کے ممنوع سے روکر رہا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بعض ممنوع دائمی ہیں چنانچہ شیطان کے راستے سے بچے اور اللہ کی حدوں سے خریب نہ ہو اللہ کے بندوں اللہ مجھے اور آپ کو خران و سنت میں ورکتوں سے نوازے ان میں موجود آیا تو حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا اور میں اپنے لیے آپ کے لیے اور برکے تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اللہ سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے وہ اپنے متقی بندوں پر خوب نوازشیں کرتا ہے ہر لمحے ان پر نعماتوں کا احسان کرتا ہے میں اس کی شکر گزاروں کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول متقیوں کے امام ہیں درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اما بعد اللہ کے مہمانوں بلا شبہ اللہ کی توفیق میں سے یہ ہے کہ حاجی حج کے بعد توہید خالص کے ساتھ اس حال میں لوٹے کو اس کا دل درست ہو گیا ہو ایمان بڑھ گیا ہو حالت استوار ہو گئی ہو اخلاق اچھا ہو گیا ہو یقین مضبوط ہو گیا ہو اور زہد وغرہ میں اضافہ ہو گیا ہو حسن بسری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا حج مبرور و مقبول کیا ہے فرمایا یہ کہ تم دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں راغب ہو کر لوٹھو اے وہ لوگوں جو متنوی عبادتیں کرتے رہے ہو استقامت کے راستے کو پکرو کہ تم صدا رہنے والی دنیا میں نہیں ہو اور جان لو کہ اس تھوڑی سی عمر سے جنتوں میں دائمی زندگی خریدی جا سکتی ہے اور ایسی باقی رہنے والے زندگی جو اللہ کے وعدے کے مطابق کبھی خط نہیں ہو سکتی اور جس نے زندگی میں کتاہی کی وہ نقصان میں پڑا اور اقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کی قیمت کو جانے اور اپنے معاملے میں اپنے نفس کا جائزہ لے اور اس چیز کو غنیمت جانے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی کہ بس اوقات اس کے ذائع کرنے سے اس کی حلاکت ہو سکتی ہے اللہ کے حرم دالہ گھر کے حاجی ہو اللہ آپ کا حاج اور کاوش قبول کرے اور اللہ ہمارے اور آپ کے پر ان بابرکت موصوں کو متعددی سال اور دراز مدت تک نہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت موصوں کے ہمارے سربراہوں کو ان کی معلوم و معنوس عظیم کوششوں اور محسوس عظیم عامال پر اچھے بدنوں سے نوازے جس سے اللہ کے توفیق سے اس سال اور ہس سال حج کا موسم کامیاب ہوا ہے اور حرمین شریفیان ان کے حاج عمرہ کرنے والے اور زیارت کرنے والے قاسدین کی خدمت تاسیس کے دن سے مملکت سعودی عرب قطرر امتیاز ہے اللہ انہیں ہمارے طرف سے آپ کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے سب سے عظیم عجر اور سب سے بڑے سواب سے نوازے اور اسے ان کی مزان حسنات میں جگہ دے اللہ کے بندوں یہ باتیں رہیں اور درود اسلام بھیجو مخلوقات اور انسانوں میں سب سے بہتر محمد امداللہ پر اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود اسلام اور برکت نازل فرمائے رسول امین پر آپ کی طیب التحل آل پر مومنوں کے ماں ہیں آپ کی بیویوں پر اور اے اللہ ترازی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے تمام صاحبہ اور تابعین سے اور تا قیامت درست طریقے سے جو ان کی پیرمی کرے ہیں ان سے اور انہی کے ساتھ اپنے افو کرم اور حسان سے ہم سے بھی اکرم المکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبات آ کر اپنے موحد بندوں کی مدد کر دین کے قلعے کی حفاظت فرما اور اے رب العالمین ہمارے اس ملک اور برکت تمام مسلمانوں کے ملکوں کا امنو اتمنان بلا اور خوشحال بنا اے اللہ حجوں کا حج اور کوشش قبول کر ان کے حج کو حج مبرور و مقبول بنا ان کی کوششیں قبول کر اور ان کے گناہ بخش دے اے اللہ ان کے سفر کو سعادت مند بنا اور واپس ان کے ملک لوٹنے کو قابل ستائش بنا اور ان کے راستے کو سلام تیو امن کا راستہ بنا اے اللہ ہمارے سربرا اور حکمراء خادم حرمین شریفین ان کے امین والی اہد کو تو اپنی مرضی اور حرمین شاہ کے مطابق عمل کی توفیق دے اور حرمین شریفین کے لیے وہ جو چیزیں صرف کر رہے ہیں ان پر انہیں بھرپورا جرس حواب سے نواز اور اللہ کے مہمانوں کے خدمت میں کام کرنے والے تمام کارکنان کو بہترین بدلوں سے نواز اللہ ہمارے سر حدوں پر تیونات ہمارے سیکریٹی افراد کی مدد کر اللہ ان کا تو موید و نصیر اور مددگار ہو جا اللہ مسلمانوں کے سربراہوں کو تو اپنے راستے کی ہدایت دے اللہ پریشان ہر لوگوں کی پریشانی دور کر غم زدہ لوگوں کے غم دور کر قرض داروں کے قرض ادا کر دے ہمارے مسلمانوں کے مریضوں کو شفاہ دے اور فلسطین میں کمزور مسلمانوں کی مدد کر ان کے لیے ہر پریشانی سے نجات ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اور ہر بلا سے آفیت بنا اللہ فلسطین میں کمزور مسلمانوں کی مدد کر اللہ ہماری طرف سے توبہ قبول فرماؤ بلا شبہ تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہمیں بخش دے بلا شبہ تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہمارے توبہ قبول کر لے بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر چیز سے جو مشک بیان کرتے ہیں پیغمبر اوپر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے